بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کولمز لا کے لیٹڈ چند ایم سی کو اس کو ڈسکس کریں گے ایم سی کو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن دیکھ لیتی ہیں یہ ہمارے پاس دو پوزٹیو چارجز ہیں یہ دونوں نیکٹوی بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر دو سیم چارجز ہوں ایک جیسے چارجز ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے اور اگر دونوں اپوزٹ چارجز ہوں یعنی کہ ایک پوزٹیو اور دوسرا نیکٹیو تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹیکٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس سے دونوں ایک دوسرے کو اٹیکٹ کرنے کے لیے یا ریپیل کرنے کے لیے جب ایک دوسرے کو پر فورس لگائیں گے اس فورس کو ہم کولمز فورس یا الیکٹر فورس کہتے ہیں اور اسے ہم لوگ ظاہر کریں گے ایف ای سے اب یہ فورس کتنی ہوتی ہے اس کی quantity کتنی ہوتی ہے اس کی magnitude کتنی ہوتی ہے تو اس بات کا جواب ہمیں coulombs لا نے دیا coulombs لا کی mathematical form جو ہے وہ ہمارے پاس ہے f e is equal to k q1 q2 اور r square اب یہاں پر k ہمارے پاس coulombs consonant ہے q1 ہمارے پاس یہ والا charge q2 ہمارے پاس یہ والا charge دوسرا charge اور r ان دونوں charges کے دمیان distance ہے students formula میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ electric force دونوں charges کی magnitude کے product کے directly proportional اور دونوں charges کے درمیان distance کے square کے inversely proportional ہے اب ہم students mcqs کو discuss کر لیتے ہیں mcqs number one if the distance between the two charge bodies is half then force between them becomes double half four times one force کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو چارجز ہیں ان کے دمیان distance r ہے لیکن اگر کہتا ہے ان دونوں کے درمیان ہم distance کو half کر دیں تابشیہ force بتائیں کتنی ہوگی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ distance اور force کا آپس میں inverse تعلق ہے اگر distance کو ہم لوگ کم کر دیں گے تو force بڑھے گی لیکن کتنے گناہ بڑھے گی آئیے اس کا solution دیکھتے ہیں students ہمیں formula کا پتا ہے کہ ہمارے پاس یہ والا اس کا formula ہے لیکن ہم لوگوں نے distance کو half کر دیا تو ہم r کی جگہ پر r over 2 لکھیں گے اب r کا square تھا تو r over 2 کا بھی square ہوگا تو ہمارے پاس مان جائے گا r square over 4 denominator کا denominator اوپر چلا جاتا ہے تو یہ مان جائے گا 4, k, q1, q2 over r square تو student جو ہمارے پاس new force ہوگی یعنی کہ distance کے change کرنے سے ہمارے پاس جو force change ہو جائے گی وہ ہمارے پاس مان جائے گی f prime اور یہ برابر ہوگی 4f یعنی کہ جب ہم لوگوں نے distance آ رکھا تھا تب force f تھی لیکن distance half کرنے سے جو force ہے وہ بن گی 4f تو ہم بولیں گے ہماری جو force ہے وہ 4 time increase کر گئی next mcq if both the magnitude of charge and distance between them is double then coulomb force will be اب یہاں پر یہ بولا گیا کہ دونوں charges کے درمیان distance اور دونوں charges کی magnitude کو اگر ہم double کر دیں تو تب coulomb force کتنے گناہ بڑھ جائے گی یا کام ہوگی double half remain same one fourth تو students اس کا جو solution ہے ہمارے پاس basic formula ہے f is equal to k q1 q2 over r square اب ہم لوگوں نے دونوں charges کی magnitude کو double کرنا تھا تو q1 کی جگہ پر 2q1 q2 کی جگہ پر 2q2 اور distance r کی جگہ پر 2r لکھیں گے اور r کا square آ تو 2r کا square آ جائے گا students 2 اور 2 جب multiply ہوں گے تو یہ بانجے گا ہمارے پاس 4q1 q2 اور 2 کا square ہمارے پاس بانجے گا 4r square تو 4,4 سے cancel تو ہمارے پاس جو final result آئے گا force میں کوئی change نہیں آئے گی تو اس کا جو answer ہوگا وہ ہوگا remain same force میں کوئی change نہیں آئے گا next ہمارے پاس mcq ہے وہ ہے mcq number 3 if we double the magnitude of charges کہتا ہے charges کی magnitude کو double کر دیں and half the distance between them اور ان کے remain distance کو half کر دیں then coulomb's force will be coulomb force کتنے گنا بڑھ جائے گی یا کم ہوگی double 8 times remain same 16 times تو students basic formula دونوں charges کی magnitude کو double کرنا ہے لیکن distance کو half کر دیں گے r over 2 ہے تو ہمارے پاس بانجے گا r square over 4 students denominator کا denominator اوپر چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس بانجے گا 4 into 4 q1 q2 over r square 4 4 سے multiply ہوگا تو یہ بانجے گا 16 times اس کا مطلب ہے 16 times 4 جو ہے بڑھ جائے گی اس کے بعد next mcq ہے mcq number 4 the force between two similar unit charges placed 1 meter apart in air کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو unit charges ہیں unit charges مراد ہے کہ ایسے charges جن کی magnitude 1 ہے اور وہ 1 meter ایک دوسرے سے دوری پہ ہیں تو کہتا ہے ان کے دمیان فورس کتنی ہوگی 0 1 newton 9 multiply by 10 9 newton 9 multiply by 10 minus 9 newton جی تو ہمارے پاس basic formula values put کر دیں k کی value ہوتی ہے 9 multiply by 10 9 q1 کی value 1 q2 کی value 1 کیونکہ unit charges ہیں تو ان کے magnitude 1 1 ہے اور r ان دونوں کے دمیان ڈسٹینس کتنا ہے 1 meter اس وجہ سے یہاں پر 1 put کریں گے 1 1 سے multiply ہوگا تو 1 بنے گا 1 کا skir 1 آئے گا اوپر والا 1 اور نیچے والا 1 دونوں آپس میں cancel تو ہمارے پاس final result بچے گا f is equal to 9 multiplied by 10 raised by 9 newton تو ہمارے پاس یہ والا c option اس کا دروست ہوگا جی next ہمارے پاس mcq ہے mcq number 5 electrostatic force of repulsion between two electrons at a distance 1 meter is کہتا ہے کہ دو electrons ہیں جن کے درمیان distance 1 meter ہے تو دونوں ایک دوسرے کو پر کتنی force لگا رہے ہیں 2.3 multiplied by 10 raised to bar minus 24 newton 2.3 multiplied by 10 raised to bar minus 26 newton 2.3 multiplied by 10 raised to bar minus 28 newton 2.3 multiplied by 10 raised to bar minus 30 newton جی تو کولم سلاہ کا فارمولا ہم لوگ جانتے ہیں f is equal to k q1 q2 over r scale k کی ویلیو 9 multiplied by 10 raised to bar 9 q1 ایک electron کو پر کتنا charge ہوتا ہے اس کی ویلیو q2 دوسرا electron اس کو پر جتنا charge ہے اس کی ویلیو اور r ان دونوں کے درمیان distance جو ہو کہ 1 meter ہے تو مہا لکھیں دیں گے ان سب کو ہم لوگ جب calculate کریں گے تو ہمارے پاس جو earns آئے گا وہ آئے گا 2.3 multiplied by 10 raised to bar minus 28 newton تو correct option is c mcqs number 6 2 charges 1 micro coulum and 5 micro coulum separated by 20 cm 2 charges ہیں ایک magnitude 1 micro coulum دوسرے کے magnitude 5 micro coulum اور دونوں کے درمین جو distance ہے وہ 20 cm ہے the ratio of electrical forces acting on them will be تو کہتا ہے ان دونوں کے پر جو لگنے والے forces ہیں ان کی ratio کتنی ہوگی 1 ratio 1 1 ratio 2 1 ratio 5 5 ratio 1 تو students اس کا جو solution ہے both charges will experience same force دونوں charges ایک دوسرے کو پر same force لگائیں گے because every action has an equal but opposite reaction ہر action کا ایک reaction ہوتا ہے دونوں کو پر same force لگے گی تو اس لیے ان کی جو ratio ہوگی وہ ہوگی 1 by 1 next mcq mcq is number 7 if f1 and f2 are forces acting on alpha particle and electron respectively in any electric field کہتا ہے جی 2 forces ہے ایک force f1 دوسری force f2 f1 جو force ہے وہ لگتی alpha particle کو پر f2 جو force ہے وہ لگتی electron کو پر کسی electric field کے اندر تو کہتا ہے کہ بتائیں f1 is equal to f2 f1 f2 کے برابر ہوگی f1 is greater than f2 f1 less than f2 f1 is equal to 4 f2 تو آپ نے ان چار option میں اسے بتانا کہ کیا کیا possibility ہو سکتی یہ تو ذرا سوچیں کہ کون سا option ضرور سکتے ہم لوگ جانتے ہیں کہ force اور charge کی magnitude کا ایک دوسرے کے ساتھ direct تعلق ہے تو alpha particle کے اوپر electron کا زیادہ charge ہوتا ہے اس لیے alpha particle پر زیادہ force لگی گی اور electron پر کم force لگ گی تو ہم بولیں گے f1 is greater than f2 next mcq ہے mcq number 8 2 point charges plus 2 coulomb and 6 coulomb repel each other if دو point charges ہیں ایک magnitude plus 2 coulomb دوسرے magnitude plus 6 coulomb دونوں ایک دوسرے کو repel کریں گے کیونکہ same charges ہیں positive charges ہیں کہتے ہیں اگر ان دونوں bodies کو یا دونوں charges کو اگر ہم minus 2 coulomb provide کر دیں تو اب بتائیں ایک دوسرے کو پر کتنی force لگائیں 0 0 newton 8 multiple admire 10 9 newton attractive 108 multiple admire 9 newton repulsive force repel کریں گے ایک دوسرے کو multiple admire 9 newton attractive دونوں اتنی force ایک دوسرے کو attract کریں گے تو students اس کا anse ہے کہ اگر ہم plus 2 coulomb charge کو یا وہ body جس کو پر plus 2 coulomb charge ہے اسے ہم مائنس 2 coulomb provide کر دیں تو total charge کتنا ہو جائے گا 0 coulomb charge ہو جائے کوئی charge اس کو پر نہیں ہوگا وہ body neutral ہو جائے اور plus 6 coulomb والا particle ہے ہمارے پاس charge ہے ہم minus 2 coulomb اسے اور provide کر دیں تو یہ بانجے گا 4 coulomb آپ دیکھیں اس کے اوپر تو charge ہے لیکن یہ neutral body ہے تو charge neutral body کو پر کوئی force نہیں لگائے گا ہمیشہ electric force دونوں charges کے دمیان ہوتی ہیں لیکن یہ ہمارے پاس neutral body ہوگی یہ ہمارے پاس 4 coulomb charge body ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کو پر کوئی force نہیں لگائیں گے تو جی نیچ ہمارے پاس mcq ہے mcq number 9 the force between two charges separated by air is 4 new two charges ہیں جن کے دمیان air ایک ڈائل ایک طور پر کام کر رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پر 4 new force لگا رہی ہے اگر کہتا ان کے دمیان ہم air کے بجائے کوئی ایسا میڈیم رکھیں جس کی relative permittivity 2 ہو the force between them becomes اب کہتا آپ تائیں ان کے دمیان force بڑھے گی یا کم ہوگی اگر بڑھے گی تو کتنے گناہ بڑھے گی اگر کم ہوگی تو کتنے time کم ہو جائے گی 1 by 2 new 2 new 4 new 8 new so students ہم لوگ نے فارمولا پڑھا ہو ہے f medium is equal to f vacuum over relative permittivity جب ان کے دمیان air تھی تو تب force تھی 4 new relative permittivity کتنی تھی 2 new new تو جب ہم لوگ نے medium insert کیا دونوں charges کے درمیان تو force ہو جائے 2 new تو اس فارمولا کو آپ پاس کوئی دو charges دمیان میڈیم ہو تو اس force کو ہم لوگ f میڈیم سے represent کریں گے اور یہ برابر ہوگا f vacuum یعنی کہ دونوں charges کے دمیان vacuum ہو یا air over relative permittivity تو 2 new new جی next ہمارے پاس mcu ہے mc q number 10 the electrostatic force between two charges is 42 new if we place our die electric of relative permittivity is equal to 2 point one between the charges then the force become equal to کہتے اگر ہمارے پاس دو charges ہوں اور ان دونوں charges کے 20 new 2 new students ابھی ہم لوگوں نے formula پڑھا f medium is equal to f vacuum over relative permittivity تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ان دونوں کا 4 c 42 new اور relative permittivity کتنی 2 point 1 ان دونوں کو divide کریں گے تو ہمارے پاس almost almost 20 new new 20 new 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 کا correct option ہے جی اس کے بعد next mcq ہے mcq number 11 ایسا unit of coulombs constant کہتا ہے coulombs constant کا unit کے یعنی k unit newton meter square per coulomb square newton per meter square coulomb square per newton per meter square per coulomb square newton meter square per coulomb students ہم لوگ coulom sula کو جانتے f is equal to k q1 q2 over r square اس k کو coulombs constant کہتے ہیں اب ہم لوگ اس کی unit نکال لیں فوس کا unit newton q1 charge is unit coulomb q2 charge is unit b coulomb r جو ہمارے پاس distance is meter r square coulomb اور coulomb coulomb square meter square divide ہو رہا ادھر جا multiply coulomb سکیر multiply اور آئی در آئی تو k unit آجیں گے newton meter square per coulomb square تو ہمارا correct option a ہوگا next ہمارے پاس mcq is number 12 so students ہم لوگ نے ان چار option میں سے بتانے کہ permitivity of free space کے unit کیا ہے students k کی value ہوتی ہے k is equal to 1 over 4 pi epsilon not یہاں پر epsilon not permittivity of free space کو represent کر رہے تو اگر k کے ہم لوگ نے unit ابھی بھی نکال لے تھے اور وہ ہے newton meter square per column square 4 pi number constant ہے اس کا unit نہیں ہوتا تو ہمارے پاس باقی بات جائے 1 over epsilon not ہم لوگ نے epsilon not کے unit نکال لیں ری رینج کر لیں epsilon not ادھر چلا جائے گا اور newton meter square per column square ملٹیپلائے ہو رہا ادھر آکھ divide ہو جائے گا اب ان سب کو لوگ اوپر لے جانا چاہ رہے تو newton اوپر جا جائے گا per newton meter square اوپر جا جائے پر meter square اور per column square اوپر جائے گا column square یعنی کہ اس کے unit جو coulom constant k کا جو reciprocal ہم لیں اس کے unit کے تو ہمارے پاس بن جائے گا per newton per meter square per column square جو relative permittivity کے unit next ہمارے پاس mc q number 13 ایسا unit of relative permittivity پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی permittivity of free space اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں relative permittivity students اس کے unit newton meter square per column square newton per meter square column square per newton per meter square column square none of these ان میں کوئی نہیں تو students ہم لوگ نے فارمولا پڑھا تھا f medium is equal to f vacuum over relative permittivity ہم لوگ نے relative permittivity unit نکال لیں ادھر divide ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے اور f medium ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا اوپر بھی force نیچے بھی force دونوں کے unit newton 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 سے cancel تو relative permitivity کا کوئی unit نہیں ہوتا none of these اس کا correct option ہوگا جی نیچٹ ہمارے پاس mc کو ہے mc is number 14 the value of coulombs constant k depends upon k k ki value k factors پر depend کرتی ہے nature of medium between two charges دونوں charges کے درمیان جو medium ہے وہ medium کیا ہے کیا اس بات استعمال کر رہے ہیں mks system استعمال کر رہے کون سا system استعمال کر رہے nature of charge bodies nature of medium and system of units یعنی کہ a اور b کیا دونوں option درست ہو سکتی ہیں تو students اس کا correct option ہے option d دونوں charges کے دمیان medium کون سا اور ہم کون سا system of units استعمال کر رہے ہیں نیکس ہمارے پاس mc q is number 15 presence of die electric always کہ اگر کوئی دو charges ہو جی نہیں کہ force f ہو اور اگر ہم ان دونوں charges کے دمیان کسی medium کو as a die electric insert کر دیں تو force کیا ہو جائے گی increase the electrostatic force electrostatic force بڑھ جائے reduce the double the electrostatic force force double ہو جائے تو students اس کا correct option ہے وہ ہے بھی medium insert کرنے سے electrostatic force ہمیشہ reduce ہوگی next ہمارے پاس mc q is number 16 if the medium between the two charges is not free space then electrostatic force will be اگر کہتا ہمارے پاس دو charges ہیں اور ان کے تمہین جو medium ہے وہ free space نہیں تو force کیا ہوگی increase decrease remain same none of these تو students اس کا correct option ہے وہ ہے decrease اب کیسے دیکھیں اگر دو charges کے insert کریں گے تو ان کے دمہ force ہے وہ یعنی ایپسلون r کی value 1 سے زیدہ ہوگی next ہمارے پاس mcq ہے mcq number 20 the minimum charge on an object in nature cannot be less than کہتا universe میں کسی object کے اوپر جو کم سکم charge ہے وہ اس charge سے کم نہیں ہو سکتا 1.6 multiplied by 10 raised to bar minus 19 coulomb 1.6 ملٹی پلائیڈ by 10 raised to bar 18 coulomb تو سٹوڈنٹ جو nature میں سب سے کم charge پائے جاتا ہے وہ پائے جاتا کسی electron یا proton کے اوپر اور وہ ہوتا ہے ہمارے پاس 1.6 multiplied by 10 raised to bar minus 19 coulomb اور یہ mc کو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہو سکتے 10 electron 1.6 multiplied by 10 to bar minus 19 electron 6.25 multiplied by 18 electron 6.25 multiplied by 21 electron students اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا q is equal to any q total charge کو represent کر رہے n number of electron کو اور e charge on each electron ہر electron کے اوپر یا ایک electron کو پر جتنا چارج ہے اس کو represent کر رہے تو ہمارے پاس total charge کتھر دیا گیا 1 koolomb تو آپ 1 koolomb لکھ دیں n ہم لوگ نے find کر نے اور ایک electron کو پر جو charge ہوتا ہے ہمارے پاس 1.6 multiplied by 10 to bar minus 19 koolomb n ہم لوگ نے find out کرنے تو یہ factor ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 1 over 1.6 multiplied by 10 to bar minus 19 جب اس کو آپ calculate کریں گے تو n کا جو earns آجے گا وہ آجے گا 6.25 multiplied by 10 to bar 18 electrons تو students اگر اتنے electrons ہوں تو ان کی وجہ سے جو پیدا ہونے ورا چارج ہے ہم اس کو add کریں تو ہمارے پاس one column چارج بنے گا